ہیلو فرنس آپ کا ایک بار پھر سے آپ کی اپنے یوٹیوب چینل پہ بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے ہیمچل پردیش کا سامانے گیان ڈسٹک وائی آج سے ہم سٹارٹ کریں گے پہلے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے منڈی ڈسٹک منڈی ڈسٹک سے جتنے آپ کی امپورٹنٹ کوشن پہلے پوچھے گئے ہے ایکزام میں اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ساتھ یہ جو آپ کا ہسٹری سیکشن ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا کور کر لیں گے امپورٹنٹ ہے آپ کو لاس تک اس کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کے ہجار کوشن کے جو جی کے سیریج ہے وہ آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تھرٹی پارٹ میں ہم نے ہجار کوشن آلریڈی کور کر لیا ہے اگر آپ چاہے تو پلی لسٹ میں ایک الگ سے فولڈر بنا ہے ایچ پی جی کے ہجار کوشن سیریج اس میں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ نے وہ سیریج دیکھئے تو یہ والی سیریج بھی آپ ضرور دیکھیں تاکہ جو ہے آپ کا رویجن ہو سکے کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ رہیتے ہیں منڈی جیلے کا جو کشیطرپل کتنا ہے 3940 ور کلومیٹرز کا کشیطرپل ہے اور باشا ہے کون کون سی بولی جاتی ہے تو یہاں پہ منڈیالی ہندی اور سکیتی باشا یہاں پہ بولی جاتی ہے اس کے علاوہ کتنے جیلوں سے اس کی سیما سپرش کرتی ہے تو یہ کرتی ہے چھے جیلوں سے کون کون سے آپ کے کانگڑا شنگلا کلو ہمیرپور بلاسپور اور سولن سب سے زیادہ چھے جیلوں سے سپرش کرتی ہے اس کی سیما تو آپ نے دھیان رکھنا ہے منڈی کی کتنے جیلوں سے سیما سپرش کرتی ہے تو یہ کرتی ہے چھے جیلوں سے اس کے علاوہ منڈی راجے کی ستاپنا کب ہوئی تھی تو جب آپ کا ہی مچھل پردیش کا گھٹن ہوا تھا اس سمیں پندرہ پیل انسوار تاریس کو ہی یہ آپ کا ستتو میں آ گیا تھا تو یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا فیکٹ ہے آپ کا اس میں منڈی اگر بات کی جائے منڈی جو ہے بنا ہے کس سے بنا ہے تو یہ دو ریاستوں سے مل کے بنا ہے کون کون سی ہے ایک ہے آپ کی سکیت ریاست اور دوسری آپ کی منڈی ریاست تو ان دونوں ریاستوں سے مل کر بنا ہے آپ کا منڈی جیلا تو آپ نے دیان اکنا ہے منڈی ریاست کے استعپنا کی بات کی جائے تو یہ کی تھی ویر سے انہیں وہیں اگر بات کی جائے منڈی جو ریاست ہے منڈی ریاست کی کی تھی آپ کی باند سے انہیں سکیت ریاست ویر سے انہیں اور جو منڈی ریاست ہے یہ کی تھی آپ کی باند سے انہیں تو یہ دونوں الگ الگ ایک فیکٹ ہے دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں ساتھی منڈی شہر کی بات کی جائے منڈی شہر کے استعپنا کس نے کی تھی یہ کی تھی آپ کی اجبر سین نے کب کی دی پندرہ سو ستائیس اور اٹھائیس کی بیچ اس کو ایسا مانا جاتا ہے ساتھ یہ آپ نے ایک اور فیکٹ یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ اجبر سین دوارہ منڈی میں جو منڈی کی شیوراتری ہے آپ سبھی کو پتا ہے ایک انتراشتی اشتر کا جو ہے پروہ اسی گوشت کیا گیا ہے تو جو آپ کی منڈی شیوراتری ہے وہ کس نے پرارم کیے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ اجبر سین دوارہ منڈی کی شیوراتری کوئے آرم کیا گیا تھا پندرہ سو ستائیس سے اٹھائیس کی بیچ میں یہ سب ایمپورٹنٹ فیکٹ ہے اس کو آپ یاد میں رکھیں گے اگلا دیکھ لیتے ہیں اگلا فیکٹ ہے آپ کے پاس اس کی پرمک گھاٹیوں کی بات کی جائے تو منڈی جلے میں کون کون سی گھاٹیاں آپ کی پرمک ہیں تو دھولہ دار ہے آپ کی گھوگر دار ہے اور سکندر دار اور بیرکوٹ دار یہ چار ہے ان چاروں کو آپ نے ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا ہے دیکھیں دھولہ دار کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو دھولہ دار کہاں ہے آپ کی تو یہ کل سے منڈی کے بیچ کی ادھار ہے دھولہ دار ایمپورٹنٹ ہے آپ اس کو تھیان میں رکھیں گے ساتھی بات کی جائے منڈی میں دھولہ دار جو بروت ہے اس کا جو سب سے انچہ شکر کون سا ہے تو یہ ہے آپ کا ناغرو ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے دھولہ دار کا سب سے کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں سپرشت گھوما اور چدرنگ ہے نمک کی کھانے منڈی جیلے میں تو یہ کس دار میں آتی ہے تو یہ گوگڑ دار میں آتی ہے تو یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگلی جو آپ کے پاس دار ہے وہ ہے آپ کی سکندر دار سکندر دار اس کا نام کیوں پڑا جب سکندر لوتی ہے کانگڑا میں جو ویجے کے سمیں یہ یہاں پہ آیا تھا تو اسی کے نام پر اس دار کا نام پڑا سکندر دار اس دار میں دو داریں آتی ہیں آپ کی ایک ہے کملہ دار دوسری کا نام ہے لینڈی دار تو یہ دونوں داریں آپ کے کہاں آتی ہیں تو یہ سکندر دار میں آتی ہے یہ بھی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اگلی جو آپ کے پاس ہے اگلی ہے بیرکوٹ کی دار جو بیرکوٹ کی جو دار ہے آپ کی یہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے یہ ریوالسر سے لے کر سکیت تک جاتی ہے آگے ہے آپ کے پاس مکھے ندیوں کی بات کی جائے تو جیلا منڈی میں کون کون سی ایک ستلوج اور دوسری ویاس ندی بہتی ہے ستلوج فرنو میں پروش کرتی ہے وہیں سویاس لارجی میں آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کے پاس مکھے مندیر مندیر کی بات کی جائے تو آپ کی کماکہ دیکھیں مندیر جو آپ کا کرسوک میں ہے اس کے علاوہ ٹانہ دیبی مندیر بھوتنات ارد ناریشور پراشر ماہوناگ اور کمروناگ یہ سبھی مندیر آپ کے کہاں پہ ہے تو یہ آپ کے منڈی جلا میں آتے ہیں بات کی جائے پراشر جو مندیر ہے اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان کروایا تھا بانڈ سین نے کب کروایا تھا تیرہ سو چیلیس میں ترلوکی نات مندیر کی بات کی جائے تو اس کا نرمان پندرہ سو بیس میں اجبر سین کی رانی سلطانہ دوارہ کروایا گیا تھا بھوتنات مندیر ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ یاد رکھنا ہے پانڈہ سو چھبیس ستائیس میں اجبر سین دوارہ جو اس کا نرمان کروایا گیا تھا ارد ناریشور مندیر کی بات کی جائے سولہ سو میں کروایا تھا اس کا نرمان راجہ کالیسر نے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور بچ جاتا ہے بٹوک بہروں مندیر ایمپورٹنٹ اس کو آپ یاد رکھیں گے ایکزام میں یہ پوچھا جا سکتا ہے اکثر سے ہی پوچھے جاتے جو کہ آپ نے کم سے کم سنے ہو تو بٹوک بہروں مندیر ہیں اس کا نرمان کس نے کروایا تھا راجہ سنگھ سین نے اس کا نرمان کروایا تھا کب کروایا تھا سولہ سو چوراستی سے سترہ سو ستائیس کے بیج تو آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے یہ سبھی مندیر آپ کے ایمپورٹنٹ ہے آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کا نرمان کس نے کروایا ساتھی جو ایمپورٹنٹ ہے ان کی میں نے آپ کو ڈیٹ اور یئر بھی بتا دیا ہے تو آئی اوپ اتنا آپ کے لئے کافی ہوگا چلیجی آگے دیکھ لیتے ہیں آگے ہے آپ کے پاس تیہار اور میلی تیہار اور میلی کی بات کی جائے جھلا مندی میں کون کون سے تیہار منع جاتے ہیں تو زیادہ خاص تو کچھ بھی نہیں ہے میلو کی بات کی جائے تو یہ شیوراتری آپ کو میں نے پہلے بتا دیا مندی کی شیوراتری ویشو پر سیدھے اور اس سے انتراشتی پرو گوشت کیا جا چکا ہے اس کے لئے جو آپ کا ریوال سرمک میلہ لگتا ہے تو وہ کب لگتا ہے وہ لگتا ہے آپ کے بے ساکھی کے دن تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کو ان دونوں کو یاد رکھنا ہے اجبر سے نے شیوراتری کی شروعات کی تھی یہ تو آپ کو یاد رکھنا ہی ہے اس کے لئے ریوال سر میں جو بے ساکھی کے دن لگتا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے آگے دیکھ رہتے ہیں مندی میں کون کون سے جیلے ہیں آپ کے امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے مندی کی یا پورے ہمچل پردیش کی سبھی جیلے آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جیلوں سے ہر ایک جام میں آپ کا ایک پریشن دیکھنے کو ملتا ہے میں نے آپ کی جو ہمچل پردیش میں جتنی بھی جیلے اس کی اوپر ایک ٹرک بنائی ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ساتھ یا پلی لیسٹ میں جا کر آپ ایک الگ سے فولڈر بنائے اچ پی جی کے کا اس میں بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو جو ہے نائنٹی پرسنٹ ایچ پی کی جیلے یاد ہو جائے گی ایک بات جا کر دیکھئے گا جرور دیکھیں بات کر لیتے کون کون سی ہے تو کمروناک آپ کی ہے کنتویوں کماروہا کالا سر سکھ سر نل سر ریوال سر پراسر اور آپ کی جو پندو تو یہ سبھی جیلے کہاں پہ ہے آپ کی تو یہ آپ کی منڈی جیلے میں امپورٹنٹ کون کون سی ہے اس میں امپورٹنٹ آپ کی کمروناک آپ نے دیان رکھنا ہے اس میں جو ہے سونا چاندی پھینک پھینکا جاتا یاد رکھنا ہے ساتھی بات کی جائے کنتویوں کی کنتویوں جو آپ کی ہے یہ کس سے سمبندی تھے تو یہ پانڈو سے سمبندی تھے یہ بھی آپ کو دیان رکھنا ہے ارجن نے یہاں پر اپنے تیر سے پانی نکالا تھا اس کے علاوہ ریوال سر جیل تیرتی وٹابو کے لئے پرسیدے تو یہ بھی آپ نے دیان رکھنا ہے پانڈو سب سے چھوٹی ہے تو یہ بھی آپ نے دیان رکھنا ہے ساتھی کریتی میں گرم پانی کے چشموں کی بات کی جائے جیلہ منڈی میں تو یہ کہاں ہے کون کون سے ہے تو یہ ہے آپ کی ایک تو ہے تاتا پانی سب سے پرسید ہے آپ کا منڈی جیلے کی بات کی جائے تو آپ کا تاتا پانی میں گرم پانی کے چشمیں پائے جاتے ہیں تو یہ کس کے ہی ہے تو سلپر کے یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ بھی آپ سے اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کون سے ہے آپ کا تو یہ ہے آپ کا جوگینی فول تو جوگینی فول بھی آپ کا کہاں پائے جاتا ہے تو یہ بھی آپ کا جیلا منڈی میں آتا ہے تو آپ کو اس کو یاد میں رکھنا ہے گرم پانی کے جتنے بھی چشمی اس کے اوپر ایک میلگ سے ویڈیو بھی آپ کو پروائیڈ کروا دوں گا آکے دیکھ لیتے ہیں آکے بات کی جائے تو ورنی جیو ابھیارن کی بات کرتے ہیں جیلا منڈی میں ورنی جیو ابھیارن کون کون سے ہے تو آپ کی اس میں تین ہی ابھیارن ہیں امپورٹنٹ تو کون کون سے شکاری دیوی دوسرا ہے نارگو اور آپ کا جو انتی میں وہ ہے باندھ لی تو یہ تینوں ابھیارن کہاں ہیں آپ کے تو یہ آپ کی جیلا منڈی میں پاتے ہیں تو آپ اس کو یاد رکھیں گے آگے دیکھ لیتے ہیں آگے آپ کی پاس بیٹ پریزننٹ کے اندر تو یہ کہاں پہ ہے تو یہ آپ کا جیلا منڈی کے نگوائی میں ہے بیٹ پریزننٹ کے اندر آپ نے یاد رکھنا اگر آپ سے کوشن پوچھے جائے منڈی میں کون سا بیٹ پریزننٹ کے اندر ہے تو یہ کہاں پہ ہے تو یہ آپ کا نگوائی میں وہی مطس سے پالن کے اندر ہے وہ کان پہ ہے تو یہ ہے آپ کا آل سوم ہے یہ بھی آپ نے دیانک نا ہے اس کے علاوہ جو نمک کی کھانے گھما اور درنگ میں یہ میں نے آپ کو پہلے اپتہ دیا کہ اس دار میں یہ تو یہ آپ کی گوگر دار میں ہے اس کے علاوہ آگے دیکھ لیتے کون سا درہ منڈی کو کلو سے جوڑتا ہے تو یہ جوڑتا ہے آپ کا درلاچی درہ درلاچی درہ ویسے تو یہ کلو میں ہے لیکن یہ کہا ہے منڈی کو کلو سے جوڑتا ہے کون سا تو یہ ہے درلاچی ساتھی جو پجانند یہ بھی آپ کا منڈی سے کلو کو جوڑتا ہے یہ دونوں درہ آپ کی کلو کو منڈی سے جوڑتے ہیں کون سا NH منڈی سے گجرتا ہے تو یہ گجرتا ہے NH20 اور NH21 اس کے علاوہ اور فیکٹ ہے آپ کی پاس پٹان کورٹ سے جو گندر نگر ریلوے لائن کب بھی چاہی گئی تو یہ بھی چاہی گئی تھی 1926 میں آگے بات کی جائے منڈی شڑے انتر ایک رچہ گیا تھا تو اس میں جو ہے کب سے کب تک رہا تھا 1914 سے 18 کے بھی ساتھی بات کی جائے منڈی شڑے انتر میں کس پارٹی کا ہاتھ تھا تو یہ تھا آپ کا گدر پارٹی کا وہیں بات کی جائے منڈی سے گدر پارٹی کا نیتہ کون تھا تو یہ تھا آپ کا بھائی ہردہ رام تو منڈی سے اتنے ہی آپ کے امپورٹنٹ فیکٹس تھے آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ہو ملتے ہیں اگلے جیلے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو شیئر جرور کریں